بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم بیک ٹو می چینل کلیرا فروٹ فارم آج جس ٹپک پہ بات کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ پودوں کی کٹنگ کیوں ضروری ہے پروننگ کیوں ضروری ہے ایسے پودے جو فروٹ دیتے ہیں اسپیشلی جو فروٹ والے پودے ہیں ان کی کٹنگ ان کی پروننگ کیوں ضروری ہوتی ہے اور کس وقت یہ کرنے چاہیے تب آپ کے لئے فیدہ مند رہے گی تو دوستو اس وقت میں امرود کے فارم میں کلیرا فروٹ فارم میں موجود ہوں اور میرا ایک پودا آپ کے سامنے ہے اس کی شاخیں مختلف سیڈوں پر بکری ہوئی ہیں بلکل بے ترپیپ سا ہوا ہوا ہے اور جناب اس کی کٹنگ میں نے سمجھا کہ مناسب سمجھا اور اس کے لئے میں نے کٹنگ سٹارٹ کر دیا اب سب سے پہلے تمہیں یہ بات کروں گا کہ کٹنگ کیوں ضروری ہے کٹنگ کرنی اس لئے ضروری ہے ایک پودے کی جو شیپ ہوتی ہے رکارڈ شیپ آ جاتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے اس کی جب کٹنگ ہوتی ہے تو نئی شاخیں نکلتی ہیں اور ان پر فروٹ آتا ہے نئی شاخیں پر فال اور فروٹ آتا ہے اور اس وجہ سے آپ کی جو گروت ہے وہ ایکسیلنٹ رہتی ہے دوسری بات یہ ہے کہ جناب اس کا ٹائم کیا ہے اس کا طریقہ کر کے آئے ٹائم میں جناب امرود کے پوائنٹ آویو سے سب سے پہلے تو آپ کا کٹنگ کرنے کے لئے جناب منت چاہیے جی دوستو بات ہو رہی تھی کہ اس کی کٹنگ ضروری ہوتی ہے جناب کٹنگ اس لئے ضروری ہوتے ہیں کہ جو پودے ڈی شیپ ہو جاتی ہیں ان کی شاخیں درہ در گر جاتی ہیں نکل جاتی ہیں تو ان ساب کو کٹنا ضروری ہوتا ہے اگر ہم یہ شاخیں نہیں کٹتے تو پودے کی شاخیں پر جب فروٹ آتا ہے تو فروٹ کا وزن ہوتا ہے شاخیں نیچے بیٹھ جاتی ہیں اور وہ آپ کو ایک تو اس کے اندر آل نہیں چلا سکتے اور پودے کی ویسے گروت کے لئے بہت ضروری ہوتی ہیں جتنی بھی آپ اس کی فالتو شاخیں ہیں اس کو کٹ دیں گے اس کے بعد اوپر سے بھی اس کی جو شاخیں نکلیں ہیں اس کو کٹ دیں گے تو اس کا بینیفیٹ یہ ہوگا کہ جناب نئی شاخیں نکلیں گے نئی شاخوں پر فروٹ آتا ہے اور فروٹ پلانٹس جو ہوتا ہے اس کے لئے بہت ضروری ہوتا ہے موسیقی موسیقی دوستو میں اس حوالے سے ایک اور بات بھی آپ کے ساتھ شیئر کر رہا تھا کہ اس کے لئے بیسٹ ٹیم کیا ہوتا ہے امرود کے لئے بیسٹ ٹیم جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جناب اپریل مئی اور اس کے بعد اگست لیکن اس سے بھی بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ اگر چینہ گولا ہے یا اس کے علاوہ آپ کے پاس جو ہے بڑی چھوٹی سرائی ہے تو اس کے لئے بیسٹ ٹیم یہی ہے کہ آپ اس کو اپریل میں ہی پروننگ کر دیں اگر اپریل میں کسی وجہ سے آپ لیٹ ہو گئے ہیں تو مہی میں اس کی لازمی پروننگ کر دیں مہی میں پروننگ کرنے کے بعد اس کے نیچے حل چلا دیں حل چلا دیں اچھی طرح سے حل چلانے کے بعد اس کو چھوڑ دیں تو پودا آپ کو جو ہے وہ نئی شاخیں نکالے گا اس کے نیچے حل چلانے کے بعد آپ نے اس کو چھوڑ دینا ہے اس کے بعد اس کو جناب تھوڑا سا خوش کونے دینا ہے خوش کونے کے بعد جناب اس کو جناب خاد اور پانی دینا ہے خاد پانی دیں گے تو الٹی میرلی اس کی گروڈ سٹارٹ ہو جائے گے جون جولائی جولائی کے اندر اسپیشلی جب جون جولائی میں اس کی گروڈ سٹارٹ ہوتی ہے تو نئی شاکیں آتی ہیں نئی شاکوں پر نئے پھول لگتے ہیں پھول کے سناب اوپر پھل لگتا ہے اور آلٹی میڈی آپ کا جو گرمی کا فروٹ ہے وہ تو کمپرومائز ہو جاتا ہے لیکن جو سردی کا فروٹ ہے وہ اگلے 6-7 ماہ کے لیے آپ کو پھل ملتا رہتا ہے اور سپتمبر سے آپ کا فروٹ سٹارٹ ہو جاتا ہے اور آل موس وہ جا کے مئی میں اپری اپریل میں جا کے ختم ہو جاتا ہے تو یہ آپ کا بیس ٹیم ہوتا ہے اسی ٹیم میں آپ اچھا سا گروہ کر سکتے ہیں اور اس کے علاوے ایک اور بات بھی ہوتی ہے کہ جناب گرمیوں میں جو آپ کو فروٹ جا رہا ہے اس کو پرائس کام لگتی ہے اس کا منڈی کے اندر ریٹ کام لگتا ہے چونکہ گرمیوں کے بارے میں کنسپٹ یہ ہے کہ گرمیوں کے فروٹ میں سونڈی پڑ جاتی ہے کیڑا پڑ جاتا ہے جس کیوں سے لوگ اس کو لائک نہیں کرتے لیکن اس کے لیے ایک الادہ ٹریٹمنٹ ہے ایک سپریہ ہے اگر وہ کر لیتے ہیں فروٹ فلائی کا سپریہ ہے چونکہ فروٹ فرائی کا ہوتا ہے یہ ہے کہ یہ پھول جب آ رہے ہوتے تو اس کے اندر انڈے دے دیتی ہے اور وہ انڈے جناب بڑ کے اندر چلے جاتے ہیں آلٹی میڈلی وہ جناب امرود کے اندر چلے جاتے ہیں جب امرود پکتا ہے تو جناب ان کو اچھا انورمنٹ ملتا ہے ان کو فیوریبل انورمنٹ ملتا ہے تو اسی وقت اس کی گروہ ہو جاتی ہے اور جو انڈے ہوتے ہیں اس انڈی کی شکل اختیار کر لیتے ہیں تو دوستو یہ ساری سٹوری ہے اس لئے ہم کہتے ہیں کہ پودوں کی پروننگ بہت ضروری ہے خاص کر جو نئے پودے ہیں جو سٹارٹ میں ہوتے ہیں تو اس کے لئے اس وقت پروننگ بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے آپ پودے کو اپنی مرضی کے مطابق شیپ دے سکتے ہیں اور جتنی آپ پودے کو اچھی شیپ دیں گے اتنا ہی اچھا آپ کو جناب فروٹ پی آئے گا اپنا بہت سارا خیارے کیا گیا کلیرہ فروٹ فارم کی طرف سے اللہ حافظ